اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں آپ نے ان کو اس وقت جو ماحول چاہتا ہے ان کی پارٹی پر بھی مصیبتیں ہیں اور ان کو آپ نے ایفرٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے ابھی حالی میں ایک واقعہ میڈیا پر بڑا دھوم دام سے دکھایا گیا اور یہ سارے معاملات میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلمی قنون کے رہنما کیپٹن سفدر صاحب کیپٹن صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا شکریہ آج آپ آئی جی جی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیپٹن سفدر ہیں کون میں جی مانسرہ کی ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تھلک ہے خوڑی شریف کرینے والوں سوفیہ اے کرام اولیاء اللہ کے خانوادوں میں اللہ نے جنب دیا وہاں سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ابتدا کی فوج میں گئے فوج سے سیول سروسز میں گئے وہاں سے پرویز مشرف صاحب نے ہمیں نکال دیا پھر ہم سیاست میں آگئے چھوٹے بنیسار صاحب کے ہلکے سے الیکشن لڑا پھر اپنے ہلکے سے لڑا اور آج میں فرق کے سامنے کھڑا ہوں سرکر صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ کے والد صاحب شاعر بھی تھے انہوں نے واقعی بھی جدو جاہد کی ان کے بارے میں بھی کچھ بتایا آپ کا خاندانی بیگہ ہوتا ہے والد محروم نے بڑی کتابیں بھی لکھیں اور شاعر بھی بڑے اچھے تھے عدیب بھی تھے اور ایک ان کی نظم مجھے بڑی پساندائی ایک عدالت کا سما کسی عدالت میں پیش ہوئے اور وہ میں اگر سناؤں گا تو کونٹیمٹ آف کوٹ لگ جائے گا چلے اس وقت وہ الاد رہی ہے پہلی بول رہا ہوتا ہے اور انیس سو ستر میں لکھی اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے الاد کو اس اللہ کے ولی نے بامپ لیا تھا اسی فرام میں اسی فرام میں لکھی ہوئی ہے چلے نا ہی سنائیں ایسے آپ نیجی محفلوں میں تو سناتے ہوں گے ان کا کلام ہے لوگوں کے پاس کتابیں لکھی ہوئی ہیں پڑھتے رہتیں اور پھر انہوں نے حریت کے حوالے سے کربلا کو اپنا موضوع گنایا حضرت قائدی آزم پہ بہت لکھا ہے اور ایک بڑی ہسٹری انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا وہ ایک کتاب ان کی مساوضہ تھیار ہے مگر زندگی نے وفا نہ کی تو میں اس کو پرنٹ کروانے کے ابھی حالات میں نہیں ہوں لیکن کروائیں گے اب وہ ہونی چاہیے تاریخ کے بڑے حوالے ہیں کس نے مسلمانوں سے کیسے غداریاں کی مسلمان وہ ہم بچمن سنا کرتے تھے کہ ٹیپو سلطان کا جو قلعہ تھا اس کو باعث نہیں اندر سے اس کے تعلق کھولے تھے تو اس کتاب میں وہ جلک نظر آتی ہے کہ کہاں کہاں مسلمان کمزور ہوا ہے کسی دن یہ کتاب بھی آئے گی منظر عام پہ کہ شریف خاندان کے ساتھ کس نے غداری کی کس نے اندر سے مل گیا کس نے کنیا لگائی کس نے کھولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف خاندان کو اللہ نے جو جرت دی تھی اٹھائیس میں کو پاکستان کو ایٹھوی پاکستان بنایا تھا اور جس شخص کی قبر پہ ابھی آپ اور میں جمعہ پڑھ رہے تھے اس شخص نے کہاں سے ابتدا کی جرت بادری کے ساتھ اور وہ شخص اٹک کے لئے میں بھی اپنے بیٹوں کو دیکھنے نہیں گیا تھا انہوں نے کہا اگر مجھے میرے بڑاپے کو دیکھ کے شاید ان کا ان کا جو استقلال ہے یا ان کی جرت ہے اس میں نرمی نہ آ جائے تو انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ حکمرانی ایک دن نواز عوام کی قائم ہوگی عوام نے پاکستان بنایا ہے اور عوام کی نمائندگی کو عزت ملے گی اپنی جدو جود جاری رفت کیپٹن صاحب مانسیرہ سے اب یہاں پر ہمجھے جگہ پر موجود ہیں یہاں تک آپ کیسے آئے ہیں مطلب یہ سارا سفر آپ کی خاص طور پر عزتی زندگی کے بارے میں بہت سی فوائیں پھلائی جاتے ہیں آپ کی شادی ہوئی کیسے تھی یہ عزاز سید نے بڑے تفصیل میں لکھا ہے اور اس کو آپ پڑھ لیں کچھ مختصر بتا سکتے ہیں اور عزاز سید نے مجھے پانامہ جو بظاہر تو پانامہ تھا اندر کچھ ہو رہی تھا اس میں بڑا لمبا انٹریو کیا ہے اس کے لئے تو مجھے دو تین گھنٹے چاہیے دو دن گھنٹے اس کہانے کو بتانے اس کہانے کو بتانے لوگ سننا بھی چاہ رہے ہیں اور فیملی میدزین میں مجید نظامی زندہ تھے بہت بڑا انٹریو آیا تھا میرا اور میری ایلیا کا بھی اور ساتھ ہی وہ ایک دفعہ پرنٹ ہوا پھر لوگوں نے کہا جی وہ ہمیں ملا نہیں ہونا دوسرے ہفتے بھی کیا پھر تیسرے دفعہ بھی کیا ہے پھر بھی ختم ہو گئے تھے یہ اچھا یہ ویسے لوف میری تھی رہنگ میں یہ لوگ تو اب جو کہانیاں بنائیں بنائیں میری یہ خالص فیصلہ ساس مرہومہ کا تھا کہ بیٹی کی شادی میں نے کس چدہ کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور یہ ان کی فیصلہ تھا اور ان کی چوائس تھی کہتے ہیں کہ آپ کی تابداری اور آپ کا سادگی بھائی بات یہ ہوتی ہے قسمت کے ستارے ہوتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے عرش محلہ پر اور فیصلے زمینوں پر ہوتی ہیں اور میں یہ سمتا ہوں میرے بزرگوں کا یہ فیض تھا میرے والدین کا فیض تھا اور میرے والدین نے جو اپنی زندگی میں ایک عزت دیکھی شکر اللہ کا اس کا انہوں نے جو تکلیفیں زندگی میں تکلیفیں برداشت کی اللہ نے ان کی آخری عمر بڑی اچھی کی اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفدر نواز شریف کا دماد ہے میں کہتا ہوں مجھے اس جیس کی خوشی ہے کہ میرے ماں باپ نے آخری زندگی بڑے جہن سکون میں گزاری اور خوشی کے لمحات میں گزاری جو نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو عزت میں سر کئی آپ کی زندگی میں کئی مصیبتیں اس وجہ سے بھی تو آئی ہوں گے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کے دماد ہیں کبھی آپ نے سوچا میں کبھی بھی نہیں سوچا مجھے لوگ کہتے ہیں اگر تم فوج میں رہتے تو بڑا اوپر جانا تھا کوئی کہتے ہیں جی تم سیول میں رہتے تو آج چیف سیکرٹری ہوتے جب جہاں رشتداریاں ہو جائیں دوستیاں ہو جائیں وہاں سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے تو ہم نے قربان کر دی اور جی چھوٹی سی قیمت ہے کوئی چیف سیکرٹری بننا یا جرنل بننا اور نواز شریف صاحب کے لیے قربان کرنا لوگوں نے زندگیاں قربان کر دی لیڈر کے لیے تو میں نے اپنا کیریر قربان کر دیا تو وہ تو ساتھ میرا والد بھی ہے تو آپ نے ابھی دالت میں ہمیں مریم صاحبہ نے بتایا کہ اگر انہوں نے میڈیا سے بات کی تو ان کو ان کے بچوں سے نہیں ملنے دیا جائے گا آپ سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہوگی کوئی میرے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں کی میں نے صرف یہ کہا تھا میں نے کہا یہ تو تمہیں بچوں سے نہ ملنے کی دمکی ہے تو سوچو اس وقت کو کہ تپتی کربلا کے اندر امام علی اسکر کو پانی نہیں مر رہا تھا یہ تو ملکات کی بات ملکات کی بات پرداشت تو کرنا پڑے گا جب ووٹ کو عزت دلوانی ہے تو پھر اس کے لیے اپنی عزت و گلیوں میں جو ہے وہ ان کے ہاتھوں اور رسوائیاں جو بضایب تو رسوائیاں ہیں یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے کہ بائیس کروڑ کی ازادی کی جنگ اس وقت نواز شریف صاحب نے جو علم اٹھایا تھا وہ مریم نے دونوں آتوں میں تھام لیے اور انشاءاللہ فتح مریم کی ہوگی عوام کی ہوگی بائیس کروڑ کی ہوگی ووٹ کی ہوگی اور ترہتر کے اس آئین کی جو ذفقار علی بٹو شہید نے بنایا تھا اور اس کو پھر مقدس آئین بھی اسی نے بنایا پھر زیاؤلحق نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا جنرلز زیاؤلحق میں تب جا کہ یہ آئین مقدس آئین بنا اب پاکستان کی سالمیت اسی میں ہے کہ یہ آئین مضبوط ہے ٹھیک ہے آپ کی شریکہ حیات ہیں ہزاری بات ہے یہ مشکل لمحات ہیں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ ان کا حصہ تھوڑا سا کم ہو گیا یا آپ کو ایسا لگا کہ بس تھوڑا سا اتیاد کرنی چاہیے مجھے کبھی اس میں ستائیس سال شادی کے ہو گئی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں اس کے دادے والی جو رہت ہے باپ سے بھی اس نے پرورش پائی وہ اور اڈیالا جیل وہ اور نیب کی عدالتیں وہ اور پھر نیب کی جیل میں تو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اتنے بڑے گھر سے اٹھ کے تو اب وہ کبھی پاناما میں پیش ہو رہی ہے کبھی ادھر ہو رہی ہے مگر اس نے سارے ڈراموں کو ایک ہی فلم ایک ہی انٹریویو ایک ہی جج کی مووی میں سارا کوئی شو کر دیا کہ پاکستان میں ستر بہتر سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے اور یہ فلمیں دکھا کے لوگوں کو بلیکمیل کیا جاتا ہے مجھے تو ڈر ہے جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے پاس کچھ اور لوگوں کی بھی فلمیں زیادہ نوستی بننے کی ضرورت نہیں جب وہ منظر عام پہ آ جائیں گی تو پھر بڑے 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 ایوان ہل جائیں گے آپ نے بھی دیکھیں وہ موویز جن کے بارے میں جالب نے کہا تھا تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا انجھنی ہے وہ اتنے بڑے لوگ ہیں یہ تم پاکستان کو ہلا کے رکھ جائیں گے وہ لوگ ضرور ہل جائیں گے ہل جائیں گے ہاں وہ بھی ہل جائیں گے ان کے سفید کپڑوں کی اوپر جو کلف لگا ہوتا ہے وہ بھی کل کل کرے گا ان کی کالی شروانیاں پیلی نیلی ہو جائیں گی ان کے امپورٹڈ جو ڈیزائنر سوٹس ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی جو ہے دب نظر آئیں گے آپ کو میں تو بڑا حیران ہوں کہ ہمارے اباؤ اعداد نے تحریک پاکستان تحریک خلافت ریشمی رمال ہمارے گھر سے چلی اور اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ چند لوگ اس پاکستان کی موجیں کریں اور بائیس کرول کو آج آٹا جو ہے مویسر نہیں ہے یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آج عزیزم رحمت اللہ تعالی نے دو قومی نظریہ جو تھا دو قومی نظریہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ادھر ایک ملک با جائے ادھر پوس کا یہ مطلب تھا کہ ایک ایسی سٹیٹ لیں گے جس میں اسلام پیکٹس کرے گا اور خاتم النبیین کی خطب نبوت کی تحفظ کیا جائے گا ملکو ٹھیک مریم بی بی گشتار ہوئیں اور آپ کبھی ایک مسئلہ ہوئے ادالتی کیا ہوئے آپ نے ڈنڈا چھین لیا تھا جی اس طرح ہوا میں دیکھ رہا تھا انہوں نے تو غلط پرچہ دے دیا کہ پندرہ سولہ لوگ ہوتے تو وہ پندرہ سولہ نظر آتے مارتے نا ویڈیو میں تو کم لوگ ایک لڑکے کو یہ مار رہے تھے اور ایک شمال شمائلہ رانہ صاحب کا ایم پی اے تھی اس کو گسیٹ رہے تھے تو میں نے ان کو کہا بھائی نہ کرو عورت ذات ہے اس کو تو یہ مر جائے گا یہ بندہ تو انہوں نے کہے نا نو چکلو پھڑ لو انہوں بھی مارو پچھو آواز آئی وہ بندے نے ڈنڈا کیا میں نے اس سے کہیں اس لئے بچے ہیں نا کل کل کے ایس پی صاحب ہو گئے یہ انہوں نے ہماری طرح سامنٹ کا پان کھڑا تھا نہیں انہوں نے ہماری طرح فوج کی ماریں تو نہیں کھائی تو پندرہ سولہ کے لئے اللہ نے طاقت دیے اگر مومن ٹھیک ہو تو دست پہ پڑ سکتا ہے تو میں نے صرف ان کو کہے ان بچوں کو نہ مارو اور ایم ای کو مارا ہے سینیٹرز کو دیکھے دیئے یہ کہاں ہیں پریولیج کمیٹی ہیں کس لئے بنی ہوئی ہیں کہاں آج بلاول بٹو صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ آئی جی پنجاب کو بلائیں زرہ کیا ہوا کیوں اس بی بی کو مارا گیا کیوں ورکرز کو مارا گیا آپ بلائیں نا ہیومن رائٹس کمیٹی میں آئی جی پنجاب کو جو کل تک یہاں باہر کھڑے ہوا کرتے تھے اپنی پوسٹنگ کے لیے یہ چلانا ہے آپ نے اپنے پوائنٹ میں یہ آئی جی پنجاب جو ہے منتھینکار کے لگا تھا جو منتھینکار کے لگے تو انہوں نے لوگوں کی حقوق کی جنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ پتائیں کہ اگر آپ کو بھی گفتار کر لیا گیا پھر ایک پہلے آیا تھا کہ جب مریم بی پی گفتار ہوئی ہیں تو نے کہا گیا تھا کہ یا تو بیٹی یا بیٹا جا کے لیڈ کرے گا کشمیر کی جو ریلی ہے پھر آپ وہاں پر گئے اگر آپ کو بھی گفتار کر لیا جاتا ہے اسی مقدمے میں یا کوئی دیکھیں غرائی صاحب میری گفتاری پہلے پاناما میں نہیں ہوئی میں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے چار نکاتی جنڈا دیا مجھے ختم نبوت پر تقدیر کرتے ہو کی سزا دی گئی میں سب کچھ نبی کے نالین پاک پہ قربان کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر مجھے جب بھی گرفتاری دینی پڑے گی وہ مجھے ختم نبوت کے تحفظ کے جو ہے اس پاداش میں یہ گرفتار کریں گے میرا جرم کوئی بھی نہیں ہے میں آج بھی والد صاحب کے دس ملے کا گھران کرتا ہوں مجھے فخر ہے خوشی ہے میں اپنے سفید پوش ہونے پہ بھی خوش ہوں اپنے والد کے رسکہ لال پہ بھی خوش ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ میں ختم نبوت کی تحریک میں تاہیات چلوں گا اور تاہیات مجھے عزیتیں بھی دی جائیں گی مجھے مقدموں کا بھی سامنے ہوگا مجھے نائلیوں کا بھی سامنے ہوگا مگر میں مدینہ پاک جاؤں تو سرخورو ہو کیا ہوں بس میری یہ تمنی اور میں بائیس کرول کو یہ پیغام دے رہا ہوں میرے اوپر سیاسی مقدمے نہیں ختم نبوت کی تحفظ پہ مجھے ایف آئی ایروں کا بھی سامنے پاناما کا بھی سامنے تھا اڑیالہ کا بھی تھا نیب کی ڈالتوں کا بھی ہے صرف اور صرف ختم نبوت زندہ بات کے نارے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ختم نبوت بات کرنے کی وجہ سے آپ نے نشان بنایا گیا کیونکہ ختم نبوت مفتی محمود رحمت اللہ تعالی شاہ منورانی رحمت اللہ تعالی عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی شورش کاشمیری کون کون لوگ جو نہیں ہیں ختم عطاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی تو یہ تو مشن جاری رہے گا مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی ہے تحفظ ختم نبوت باس اچھا یہ بتا دیں کہ جنید سبدر سیاست میں آئیں گے جنید کا ابھی یہ کہنا یہ وقت سے پہلے ہوگا اپنی تعلیم ہے لوگ کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ اپنی تعلیم پوری کریں حضرت قائدیعظم نے بھی تعلیم پوری کی تھی تو ان کی تعلیم کا فائدہ برے سگیر کے مسلمانوں کو ہوا تھا بچوں کو وہ تعلیم دینی چاہیے جو امت کے لیے کام کیا وہ اس کا اپنا ارادہ ہے ملان کیا اس کا سیاست کی طرح اگر اس کی والدہ جھیل کاٹ رہی ہے اور جدو جود ایک نعر ہے اس کی تکمیل کے لیے تو کوئی تو آئے گا اس مشن کو چلانے کے لیے کوئی تو آئے گا باقی باتیں ادھر بیٹھ کے کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں جب تقریر کی ختم نمووت کے برخاص اور پر پارٹی کے اندر والا حلقہ بھی تو پریشان ہوا اور انہوں نے کسی نے میاں صاحب کو شکایت کی جی میاں صاحب کو کسی نے شکایت نہیں کی اگر پارٹی کے اندر کسی کو میری تقریر پسان نہیں آئی تو میں ان کے مرہونے محنت نہیں ہوں میں بطور مسلمان اور ایک سوفیہ خانوادے سے تعلق رکھنے والوں کی اُڑا دیا میرے اوپر یہ فرض ہے میری اوپر یہ لازم ہے جب ہم مدینہ پاک جاتے ہیں اپنی جوڑیاں پھلاتے ہیں تو آقا علیہ السلام یہ پوچھیں کہ پاکستان میں ختم نبوت پہ تم کیا کر رہے تو ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا اسلام ہے ہی ختم نبوت قرآن ہر جگہ اللہ فرما رہا ہے اے نبی اے محبوب اے کملی اوڑنے والے جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مخاطب کر کے کہتا ہے تم میرے خاتم نبی تو یہ بہت بڑا پیغام ہے اور بائیس پروڑ کو ہے آج جوگ میں نے دیکھا ہری پگڑیاں پہن لیتے ہیں سفید پہن لیتے ہیں کوئی کہتا ہے آؤ جی ہمارے ساتھ چلے پہ جاؤ کوئی کہتا ہے جی ہمارے ساتھ دعوت اسلامی میں جاؤ میں کہتا ہوں ساری باتیں آپ کے ٹھیک ہوں گی تو میں ان سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آج ختم نبوت کے آئین پہ ہمیں بیرینی ملک بیٹھے لوگ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم آئین کو چینج کریں گے تو یہ لوگ خاموش کیوں ہیں اللہ کو ہماری عبادتوں کی نہیں ہمارے خلوص کی ضرورت ہے ابھی عید گزری اللہ نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے خاص طور پر اس شک کے حوالے سے یہ ختم نبوت میں سمجھتا ہوں حکومتیں جو ہیں وہ ہر قدم پہ غلطیاں کرتی ہیں کوئی حکومت فرشتوں کی حکومت نہیں ہوتی انسانوں کی حکومت ہوتی اور حکومت ایک شخص کا نام نہیں ہوتا ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں یہ کام کر رہے ہوتی ہیں تو جو جب نواز شریف صاحب کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ جی وہ جو ڈرافٹ تیار ہوا ہے اس میں ایک لفظ چینج ہوئے تو انہوں نے اسی وقت روکے راجہ زفرالحق صاحب کی سربراہی میں ایک ٹمیٹی بنائی اور اس ڈرافٹ کو اسی طرح دوبارہ پیش کیا گیا جس طرح وہ اپنی اصل حالت میں تھا لوگ نیچے نیچے سے کام چلا جاتے ہیں یہ ایک جنگ کا محول ہوتا ہے جاسوس بھی آتے ہیں دشمن کے اپنے مقاصد اصل کرتے ہیں انفارمیشن اصل کرتے ہیں تقریب کاری کی طرف ہوتا ہے یہ ہر جماعت میں ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ یہاں بھی وہا ہوگا وہا ہوگا میں کبھی کسی کی وہ نہیں کرتا اور جس نے یہ کیا خدا کی ذات یہ دنیا میں بھی اس کو ظلیل کرے اور آخرت میں بھی اس سے یہ پوچھے کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا ختم نبوت کی یہ جو شک تھی اس پہ ڈرافٹ میں تبدیلی کیوں کی آپ کا کہنا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے والے سے باتیں کرنے پر آپ کو نا اہل کیا گیا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر دو دن تقریریں کی اور آدھے آدھے گھنٹے کی جو ہر ایک کو پتہ ہے اور اس کے بعد یہ طاقت جو ایک مصنوع طاقت ایک جھوٹے نبی کو آگے کی ہو ایک جھوٹے مذہب کو پروموٹ کرنے ان کی یہ پوچ تھی کہ میں نا اہل ہوا تو اب آپ کو اپنی سیاست نظر آتی ہے بھائی ہماری سیاست تو ختم نبوت کا تحفظ ہے بس ہم جہاں کھڑے ہو کے بات کریں گے تو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے اور روز محشر ان کی شفاعت کے سوالی بن کے کھڑے ہوگی مجھے آج ہی یقین ہے یہ جو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں میں جب ان کے لئے دعا کرتا ہوں خدا دعا قبول کرتا اور میرے والدین کی قبریں تھنڈی ہیں میرے بزرگوں کی قبریں تھنڈی ہیں ان کے اندر نور اللہ نے باہر دیا صرف ختم نبوت کے پارلیمنٹ کے اندر یہ الفاظ کہنا ہے یہ کن کن کی قبریں ہیں یہ میان عباس صاحب ہیں یہ میان شریف مرہوم ہیں اور بیگم صاحبہ ہیں آپ میان شریف صاحب کو کیا کہہ کے بلاتے تھے میں دادا جان کہتا تھا جس طرح سارے بچے کہتے اور بی بی کو کبھی میں امی کہتا تھا اور کبھی جس طرح بچے گھر میں بلاتے تھے ماما بھی کہتے تو آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے بڑی شفقت کی ہے اور بڑا سنبھالہ دیا اور اپنے پاس رکھ ہے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں میں انیس کے خلاف جو تحریک چلی اس میں بھی میں پہ ساتھ تھا اور میں بڑا خریب رہا کیا یہ سچ ہے کہ کلسون بی بی نے فیصلہ کیا تھا کہ مریم بی بی سیاست بی جی فیصلہ حالات نے کیا وقت نے کیا اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ بڑا بے رہم ہے جب نواز شریف رحمت حسین جاپ کی عدالت میں پیش کیا تھا بطور ہائی جی مگر وہ اپنی انہوں نے کتاب لکھی جبر اور جمہوریت اور باقی جو تقریریں کیا کرتی تھی وہ کہتی تھی ہے تو بے رحم گیم ہے یہ مگر پاکستان کی سلامتی کے لیے کسی سچے نے لڑنا ہی سچا نواز شریف آج ہٹک کلے میں اور میں اس کی تیاریخ آگے چلائے ہوا آپ کی زیادہ اٹیجمنٹ گلسوم نواز صاحبہ کے ساتھ کے ساتھ میاں نواز شریف میری گلسوم نواز صاحبہ کے ساتھ بہت زیادہ تھی میرے صاحب کے ساتھ تو نہ برابر ہے بڑا اعترام کا رشتہ چل رہ ہوتا ہے بڑا لیڈر بھی ہیں وہ مارے اور میں بڑا دور ہی رہتا ہوں متات رہتا ہوں ایک عدب کا تقاس ہے میں کبھی اتنا فری ہو کہ ان سے بات نہیں کرتا ہوں جس طرح ہم اپنے خاندانوں میں اپنے وعد دیں انتائج اچھ اچھ عدب کو محل میہ صاحب کو پیار آئے کسی پہ تو وہ کس طرح سے پیار کا اظہار کرتے ہیں میہ صاحب کو ان کے غصے کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور پیار کا بھی پتہ چل جاتا ہے ان کا اتنا چہرہ معصوم ہے جب غصہ آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ چہرہ لال ہو گیا تو جب پیار آئے تو بس ایک دو دفع ایسے تھپتی دے دی آخری دنوں میں آپ کسون بی بی سے ملے کیا ان کا کہنا تھا جب وہ چلی گئی لنڈن تو میں لنڈن بھی گیا بڑی پر امید تھی ٹھیک تھی اور ان کو آخری وقت تک یہ پتہ نہیں اور نے دیا کہ ہم لوگ جیل میں نہیں پتہ تھا ان میں فلکل نہیں پتہ تھا کہ وہ وقت سے پہلے کینا چل پڑتے جب تک وہ دنیا سے چلی گئی تب تک ان کے علمے نہیں تھا نہیں تھا وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہیں عدالتوں میں پاناما کو فیض کر رہے ہیں آئیں گے ایک دن آئیں گے ایک دن آئیں گے فکر مند تو ہوتی ہوں گے زہر ہے ماں ہے اگر ماں کا دل بیٹی کے وہ پریشانی میں نہ سمجھ سکے تو وہ محمدہ پہ بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے تذبذب میں تھی وہ اور وہ اکثر اپنی جو ملازمت سے اس سے کہتی تھی ان لوگوں کا فون بھی نہیں آتا ٹی وی پہ بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے پاناما کا کیا ہوا تو وہ اکے دیتی تھی فون جب آتا ہے تو اس وقت آپ سو ہی ہوتی ہیں ڈاکٹر نے آپ کو دعائی دی ہوتی ہے تو مجھے جگا دیا کر وہ کہتی تھی میں جگا تھی ہوں مگر دعائی کا اثر ہوتا ہے آپ اٹھ سن سکتے کہتی ہے چلو ٹھیک جائیں گے رائی ونڈ جلدی جائیں گے مگر اس قبر میں نہیں میاں صاحب کی باپسی سے پہلے آپ نے بڑی دھواندار قسمی گرفتاری دی اور لوگ مانسیرہ گئے تھے آپ کو پکڑنے آپ یہاں پر راولپنڈی میں گرفتاری دے رہے تھے سانا ابھی کیا کیا میں بھی دس ایک سال فوج میں لگائے ہوں تو یہ تو بچارے کل کل کے بچے تھے یہ ادھر گیا ادھر آگیا ایک سیمپل سی انفنٹری پلٹون کی ٹیکٹس تھی دکھاؤ ایک طرح سے چلو دوسری طرح کیا کیا تھا آپ نے کہاں رہے تھے کس طرح سے کیا تھا اگدامہ سے مدار ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ بس پہ بیٹھو اور پنڈی آگیا پنڈی ایک دوست کے گھر کپڑے بدلے شیف کی تو مار روڈ پہ مری روڈ پہ آگیا مری روڈ کے لوگ ساتھ ہوگئے تو پھر ہم چل پڑے خودی آپ نے سوچا کسی مشیر نے مشرہ دیا مشیر سیاست میں کمزور مشرہ دیتے ہیں لیڈر جو ہے وہ ورکر ہو لیڈر ہو کوئی بھی ہو میں نے تو یہ دیکھے کہ اپنی ذات کے بارے میں آپ جو فیصلے کرتے ہیں آپ کو ان حقائق سے بھی آپ واقف ہوتے ہیں جو کہ دوسری لوگوں کو نہیں پتوا اگر کسی سے مشرہ دیتے ہو کہ دو گھرمی ہے لوگ نہیں آن گئے اے ہوئے گا اس نہ ہوئے گا ہم نے کہا چلو ٹرائے کرو نکل پڑھو ساتھ ساتھ چل پڑے پس پھر گرفتاری دے دی انشاءاللہ ہمیں پتا تھا کہ خطوے نبوت کے لئے گرفتار ہونے جا رہی ہیں تو ڈیالا جیل میں جب راتیں مشکل تھیں تو آپ نے سوچا تو ہوگا کہ رام سے بیٹھ جاتے کیوں اس طرح سے گرفتاری دے دی ڈیالا جیل میں رات کو تو ہمارا ورد جاری رہتا تھا اور دل میں یہی تھا کہ یا رسول اللہ یہ جو قربانی یہ گرفتاری یہ خطوے نبوت اور چار نکاتی جنڈا خائن کے اندر لے کے میں آ رہا تھا تو ایدنی جیلوں میں تو اللہ شاہ بخاری بھی رولتے رہے آپ کی خطوے نبوت کے لئے تو اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ کرم کرنا فضل کرنا اور مجھے یہ خبر کر دینا کہ میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچ رہے اور میں ان کی کبریں تھنڈی دیکھ رہا تو پھر میں سکون سے سو جاتا تھا اور جتنی نین اڈیالہ میں آتی تھی اتنی تو گھر پہ بھی نہیں ہے کیا معمول تھا آپ میں جسس کرم شاہ صاحب کی تفسیر شروع کی ہوئی تھی اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب میرے منیر شروع کی ہوئی تھی اور دو تین انگریزی کے کتاب بھی شروع کی ہوئی تھی وہ پڑھتے تھے اخبار تو آتا نہیں تھا تو قید تنہائی تھی اور جو میرے وظائف ہیں وہ کر لیتے تھے اور دل میں یہ ہوتا تھا کہ چلو ہمارا نام بھی تاریخ کے عراق میں جب شفا ہوگی تو ہمیں بھی آواز لگے گی کہ اس کو بھی باشت اب آپ ادھر کیا معمول ہوتا ہے آپ کا روز سبورٹ کے کیا کرتے ہیں بس اپنا اخبار دیکھ لیا تھوڑی ووک کر لی مسروفیت ہی تھی ہوتی ہے گھر میں دادی کے لیے بڑی ہیں اور دو جو گھر کے فرد ہیں وہ غرفتار ہیں پھر ساتھ حمزہ ہیں یوسف ہیں بڑا بارہ اکٹوبر کے بعد اتنا سخت وقت نہیں تھا کہ مارشلہ کا مقابلہ کر رہے تھے مگر آج میں دیکھ رہا ہوں یہ بارہ اکٹوبر سے سخت قسم کا دور جا رہی ہے کیونکہ وہاں کوئی اور علات تھے یہاں کوئی اور علات ہیں بارہ اکٹوبر سے زیادہ سخت ہیں سخت ہیں وہاں اسمبلیاں نہیں تھی یہاں اسمبلیاں بھی ہیں کال آپ نے دیکھا ہے اس عدالت کے اندر ایک ایس بی سیٹی ہے لاہور کے انہوں نے سینیٹرز کو دیکھے دلوائے ایم این ایس کو دیکھے دلوائے خواتین کو دیکھے دلوائے کہاں ہیں پریولیج کمیٹی کہاں ہیں ہومن رائٹس کی کمیٹی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو بندہ ہے وہ اپنے جگہ ایک چھوٹی سی سلطنت بنا کے بیٹھ اور نیب کے ذریعے وہ مطلب کو دوام دیا جا رہا ہے اچھا میں آپ کا چونکہ پورا فوج میں بھی آب رہے ہیں آپ کا پسندیدہ آرمی چیف کو میں تجھے جب سٹڈی کرنے آتا ہوں اس چیز کو میں دیکھتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں ہر وہ چیف جس نے فوج کے بکار کو بلند کیا وہ پسندیدہ آرمی چیف مگر اس چیز کا کریڈیٹ تھوڑا سا جنرل اسلام بیگ کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ضرور مومن کروائے ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی اگر پھر سمجھنے والا ہو پھر ان کے پاس زیاؤلہ حق کے شہادت کے بعد یا تیارہ گرنے کے بعد ایک موقع تھا ملک میں مارشلہ لگانے کا وہ نہیں لگایا یہ بھی پلاس پوائنٹ ہے پھر جنرل اسلام بیگ کے پاس اپنے ٹائم پہ ریٹائرمنٹ بہائزت ریٹائرمنٹ لے کے وہ چلے گئے پھر انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بھی بنا دی مگر مجھے ایک ان کی اس چیز سے اختلاف ہے کہ جنرل اسلام بیگ صاحب نے اپنا بڑا اچھا ایکسرسائز بھی کرواتے رہے جمہوریت کو میڈل بھی دلوا دیا جمہوریت کے ساتھ بھی چلتے رہے وقت پہ ریٹائرمنٹ بھی لے لی اور فوج کو کوشش کی کہ زیاؤلہ کے یارہ سال کی امرید کے بعد فوج کو دور رکھا جائے سیاست سے مگر ایک چیز کا ان پہ بڑا الزام ہے کہ جب جنیجو صاحب کی اسمبلی بہال ہو رہی تھی تو وہ کیا پیغام کس کو دینے گئے تھے وہ آج تک انہوں نے نہیں بتایا وہ کیا ہے اس کو بھی اگر دور کر دیں تو میرے چار پلس پوائنٹ ان کی طرف ہو جائے چار ہو جائے میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس آرمی چیپ کو اس کے ساتھ کام کرنے کا یا قریب رہنے کا موقع ملا جنرل کیانی دیکھیں جنرل کیانی تھے لیفٹیننٹ کرنل وہ تھے ایم ایس تھے بی ایم ایس تھے جتوئی صاحب کے میں اس وقت ای ڈی سی تھا وہ ہم نے تین چار مینے وہاں کام کیا پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا پھر وہ بعد میں برگیڈیر بنے ہیں پھر جنرل تک گئے پھر میرا رابطہ نہیں ہوا آخری ملاقات ان سے میری عوان صدر میں ہوئی تھی جب نواز شریف صاحب نے کیا پروفیشنل تھے لائک تھے یہ بات ہے اور بڑے دھیمیں مزاج کے تھے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے چیف کیسا وقت بزارا کیونکہ اس وقت میں سیاست میں تھا ان کو ایکسٹینشن مل گئی تھی اور میری ذاتی رہا ہے کہ جتنا قد کیانی صاحب کا تھا ان کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ جساور میں کیانی صاحب نے ایکسٹینشن لی ایکسٹینشن کا فائدہ جنرل کیانی کو نہ ہوا اگر وہ ایکسٹینشن نہ لیتے تو آج میں آپ کے سوال میں کہتا کہ میرے نزدیک سب سے بیسٹ جنرل جو گجرا ہے چیف آرمی سٹاف ہو کیانی گزریں مگر ان کی ایکسٹینشن لینے پر اس کا فائدہ نہ ہوا نا ان کی ذات کو تو تین سال سلوٹ ہوتے رہے مگر قوم ملک جمہوریت کو اس کا فائدہ نہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسٹینشن لینے والے آرمی چیفز کو پسند نہیں اگر ایکسٹینشن سے کوئی فائدہ ہو ڈالر آپ سو روپے پہ آئے تو میں کہوں گا ایکسٹینشن ٹھیک ہے ڈالر اگر گریب کا پیٹرول ساٹھ روپے پہ آ جائے ٹھیک ہے نا جی مسئلہ کشمیر کا حال قوم کو فائدہ ہو ملک کو آئین کو آرمی کو دیکھو آرمی میں میری چوتھی نسل ہے اور میں نے بچما دیا آرمی کو سولہ اٹھارہ انیس سال سے لے کے تو مجھے کتنا وہ پیار ہو گئے میں نے اپنے یونی فارم سمال کے رکھی ہوں میں میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی فوج ہو آئین کرتا ہوں اگر بارہ اکروبر کے بعد وہ بچے پھر ذرا دنسری سٹڈی کی طرف چھتے ہیں ان کا خیالات بدل گئے اس کا میں نے کہا یار آپ لوگ کریں اس ملک میں زیادہ ضرورت یہ عدالتوں میں پڑے لکھے لوگوں کو پیش ہونا چاہتے ہیں دو دا سترہ میں آپ نے کہا تھا کہ جنرل کمر باجبہ ایک پروفیشنل سولجر ہے یہ ہے اور شاید آپ نے کہا کہ میرے استحاد بھی ہیں میں نے ہڈے جنرل even profیشنل ہوتا ہے وہ جنرل تب ہی بنتا hooہ پروفیشنل ہوتا ہے اس نے، بیسے کورس اچھا کی ہوتا ہے کمپنی کمانڈ کورس اچھا کی ہوتا ہے سٹاف کورس اچھا کی ہوتا ہے وار کورس اچھا کی ہوتا ہے جو ان کو جانے کا موقع ملتا ہے ایسی آرز وہ لیتے ہیں یہ بڑی چھنے سے چھن کے آتے ہیں ہر جنرل ہوتا ہے ہر جنرل کابلا بھی ہوتا ہے مگر وہ جب اپنے اس کتاب کے اندر رہے تو وہ ہیرو ہوتا ہے کون عیوب خان نے 65 وار پہ بلے بلے کرائی مگر اس کے حق میں کون نے عیوب خان زندہ بات کر کے اس کو گھرنی بیچا ہے یہ لیتا ہے تو 2019 میں آپ کی رائے باجوہ صاحب کے بارے میں وہ ہی ہے جو 2017 میں دیکھیں میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ وہ میرے استاد ہیں میں انفینٹس سکول ان سے پڑھا ہوں اور میری یہ ہے کہ ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان سے کیا پتہ زیادہ پروفیشنل کیونکہ سٹڈی بدلتی رہتی ہے نا سٹڈی بدلتی رہتی ہے رائے بھی بدلتی رہتی ہے رائے بھی بدلتی رہتی ہے جب میں آرمی میں تھا تو کمپیٹر نہیں تھا اب ہر آرمی آفیسر کے پاس کمپیٹر ہے لیپ ٹاپ ہے تو ان کے بعد آنے والے زیادہ فوراں والی فائیڈ ہوں گے زیادہ پڑھے لکھی ہوں گے وقت کے ساتھ ساتھ بندہ اوپر نہیں جاتے ایک لیول سے آکے وہ پھر نیچے چلا جاتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی آپ کی انسانوں میں کبھی جنرل صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی جب وہ پی ایم ہاؤس کھانے پی آئے تو نواز شریف صاحب نے کہا یہ کپٹن صفدر ہے میرے سان انلاہ تو انہوں نے مسکراتے کہا سر یہ میں آٹھ مینے اس کو پڑھاتا رہا ہوں کوئٹہ میں مجھے نواز شریف صاحب نے کہا آپ نے تو مجھے بتائی نہیں ہے کہ آپ ان سے پڑھیں میں کہا میں ان سے پڑھا ہوں رضوان صاحب سے پڑھا ہوں دی جی آئی ایس آئی میرے یونٹ افسر کے اور کافی میرے یونٹ کے ایک اچھی یونٹ ہے فور ایف ایف نشان حیدر ہے تو تو ایک اچھے استاد ہے باجوہ صاحب اس وقت تو بڑے سخت تھے ہمارے صاحب آم آج کا لرم ہے نہیں اس وقت سے زیادہ شفقت تو نہیں کی ہوئی شفقت کرتے تھے پھر اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ملاقات آپ نے پارلیمنٹ میں ایک بات کی تھی شیخ رشید صاحب کے بارے میں مصفا خر والا واقعہ کہ یہ بڑھکا پہن کر ان سے پیسے لیتے تھے وہ کیا مفہن تھا بڑھکا تو نہیں پہنا تھا مصطفا خر صاحب نے ایک دفعہ یہ کہا کہ یہ بطور سٹوڈنٹ لیٹر پندرہ ہزار پہ مینہ مجھ سے لیتے تھے اور ٹی وی پہ بھی چلا تھے تو میں نے کہا یہ یہ ذرا اس کا جواب دے دیں پندرہ لیے یا چودہ لیے یا مصطفا خر جھوٹ بولتی ہے میں کہا یہ کہے دیں جھوٹ بولتی ہے تو پھر مصطفا خر بتائیں گے میں سچ ہوں جو جھوٹ ہوں تو ایسے کردار سیاست میں نہیں ہونے چاہیے کہ جو بچ پل میں پندرہ ہزار لے کے مکتریاں کرتی ہوں اور پھر وہ بعد میں ریلوے کو چلائیں گے تو پھر ریلوے ایکسیڈنٹ ہی کریں پوری قوم کو آپ کی موقف کا پتہ ہے خاص طور پر غازی ممتاز قادری والے معاملے تھے اور آپ نے جب جیل جا رہے تو تو آپ نے کہا مجھے فخر ہے کہ میں اسی جیل میں جا رہا ہوں جہاں پر غازی ممتاز قادری رکھی گئے جہاں غازری ممتاز قادری کو آقا الاسلام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا شادت کے بعد اب آپ کے اس موقف کے اوپر آپ کو قوم اور ہر جگہ پر لوگ پسند بھی کرتے ہیں لیکن پارٹی میں تو شدید مخالفت ہوئی ہوں پارٹی میں کوئی مخالفت کی جرت ہی نہیں کر سکتا پہلی تو بات یہ میں یہ آپ کو دو ٹھوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مائی کلال پارٹی میں نہیں جانا میں پارٹی چھوڑ دوں گا میں حضرت علامہ اقبال کا وہ فکرہ کہ ایسی تے گلان کر دے رہ گئے ترکھانا دا بندہ بازی لے گیا تے قائد عظم ریل تے بیک یا ایسی غازی علم دین شہید دے وقالت نامہ وہ وقالت نامہ وہ اقبال اور وہ جماعت علی شاہ کا جنازہ پڑھانا ہو وہ سارا واقعہ غازی صاحب غازی علم دین شہید کا اور حضرت ممتاز قادری شہید کا ایک ہی جیس ہے ادھر قائد عظم وقیل ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی نہ بات کرے ادھر سفدر ممتاز قادری کا وقیل ہوتے ہیں تو اس پر بات کریں جورت ہی نہیں اب آپ جب عبیب مریم صاحبہ نے تحریک چلائی جلسے کی ریلیاں کی تو آپ ہر جگہ پر ان کے ساتھ نظر آئے بلاول بھٹو والی ملاقات میں بھی اور ہر اہم موقع میں بھی تو یہ اب آپ جب مریم صاحبہ باہر آ جاتی ہیں رہی ہوتی تو آپ اسی طرح ہی ایکٹیو نظر آئیں گے کہ پھر مریم صاحبہ فرنٹ لائن پر اور راہ پر آئیں گے عورت کو حکم ہے کہ عمرے اور حج میں بھی جائے تو اپنا محرم ساتھ رکھے یہ تو جلسے جلوسے سوے تو ہونا ضروری تھا صاحبہ وہ آپ کی خواہش جو بھی تک پوری نہیں ہوئی اور جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری پوری ہو جائے تو میری زندگی تو پس ٹھیک ہزاریں خواہشیں ایسی کہ ار خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ار ماں پر کم نکلے کوئی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کو کناپ دے دے تو اس کے لیے دنیا میں بہت ہی بڑی عزت بہت ہی بڑا مقام ہوتا ہے کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ آج امی ابو زندہ ہوتے اور یہ ہی بڑی عزت ہے آج زندہ ہوتے یہ بس یہ ایک خواہش ہوتی ہے پھر ان کے مزار پر چیزہ جاتا ہوں ان قبروں پر حاصل جاتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کو اللہ بتا رہا ہے کہ باہر میں خوشی ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں میں اڈیالہ جیل میں تھا تو رات کو میں نے دیکھتا ہوں میرے آنکھ میں موبائل ہے خواب میں اس پر ایک وٹسپ آتا ہے تو اس پر لکھتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں فقط تمہاری امی تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں میں کہوں یہ تو جیل ہے تو موبائل ہے ہی نہیں پھر میں نے کہا ماں کو قبر میں بھی خبر ہے کہ بیٹا جیل ہے یہ مقام ہوتا ہے وادین کا اپنی اولاد کے لیے اللہ کے ہاں یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اللہ ان کو باہ خبر رکھتا ہے وہ ادھر بھی وہ اپنی قبروں میں بھی دعائیں کرتے ہیں ایک حسرت رہتی ہے کہ ماں باپ آج بھی زندہ ہوتا ہے یہاں پر جو جاتی عمرہ کا یہ شہانہ محل آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہاں سے پھر جب آپ جیل میں گئے تو نیچے بھی سونا پڑا ہوگا آپ زمین پر اور حالات بھی وہاں پر ایسے نہیں ہوتے تو کبھی ایسے دن تو کیا ہوگا کہ میں اب رام کی زندگی گزاروں کہ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے وہ والی جوانی بھی نہیں رہی جو پہلے تھی میں جب اپنے گھر مانثرا جاتا ہوں وہاں بھی محول اڈالہ والے ہی ہوتے ہیں بجھنی نہیں ہوتی کبھی پانی نہیں ہوتا کبھی وقت پہ کھانا نہیں ہوتا کبھی کھٹمل بھی کار رہے ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے یہ محلات اور یہ چیزیں یہ تو عارضی ہیں ہم بھی زمیندار ہیں اسی طرح کھیت ہیں اسی طرح گھر ہیں تو کھلے گھر کو لوگ محلات کہتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچا ہم اچھے گھروں سوٹ کے فوج میں آئیں وہاں زیادہ تکلیف ہیں دیکھئے ہیں تو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے مریم بی بی صاحبہ اندر ہیں اور ادھر سے نواز شریف صاحب بھی اندر ہیں حمزہ صاحب بھی اندر ہیں اس سے پہلے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ حمزہ صاحب کا اور مریم بی بی کے اختلافات ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں سب چھوٹ ہیں سب بنائی ہوئی باتیں آپ سے کیسا تعلق کر رہے ہیں مجھے تو بڑا پیار ہے میں سے چھوٹے ہیں میں سے چھوٹے ہیں میں سے بڑا نظر بندی کے وقت ٹائم بھی آپ کا کٹھے گزرا کیا کٹھا گزرا چار منہیں جیل میں کٹھے تھے اور شام کو ایک گھنٹہ واک کٹھے بھی کیا کرتے تھے کیا باتیں ہماری بڑی فرینڈنس بڑے معاملات ٹھیک ہے اب کیا پیغام کیا دیں گے کون کو پیچھے سے اب ایسے لگتا ہے جیسے پارٹی تھوڑی سی تھنڈی پڑ گئی ہے نہیں بھائی جان کبھی نہیں ٹھڑی پڑی بہتر کربلا میں شہید ہو گئے تھے تو کیامر تک یا حسین ہوتا رہے گا اور ہوتا رہتا ہے حق کا میسج ہے پارٹی نے بارہ اکٹوبر کے بعد بھی قربانی ہیں دیں پارٹی آج بھی اپنے لیول پر قربانییں دے رہی ہیں خواجہ ساد رفیق جو کہ ایک اس کے اپنی لیگیسی بھی ہے خواجہ رفیق صاحب کی وہ قربانی دے رہے ہیں مفتح اسمین جیسا بابو جس کو کبھی زندگی میں یہ اس نے نہیں سوچو گا کہ مجھے ایک گھنٹ بھی گرفتاری ہوگی شاید خاکان اباسی اس وقت ہے رانہ سنولہ جیل کے اندر رہے ہیں کتنے لوگ جیلوں کا سامنا کر رہے ہیں اور طور امیر مقام کے ایک بیٹا یونیورسٹری سے ابھی فارغ ہوا ہے وہ جیل میں حمزہ جیل میں یوسف جیل میں تو آیا یہ سارا پاکستان ایک ہی خاندان کا اعتصاب ہو رہا ہے یہ لوگ قربانیاں دیں گے مولانا محمد علی جور نے کہا تھا مجھے آخری وقت میں میں ازادی دیکھ نہیں سکا مجھے فلسطین میں دفنا دینا تو باچہ خان کو میں نہیں سمجھا تھا میں آج معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اور میں سلام پیش کرتا ہوں خان عبدالغفار خان کو سیاسی اختلافات تھے مگر وہ میں نے بلا دیئے جب انہوں نے کہا نا کہ مجھے ایک ازاد ملک میں دفنا دینا تو اس وقت میں بڑا سخت خلاف تھا سٹوڈنٹ تھا میں نے کہا بابا نے کہا چودہ اگست تئیس مارچ ہم ازاد نہیں ہیں مگر اڈیالہ میں مجھے ایک دن احساس ہوا کہ باچہ خان بام کے تھے کہ قائد اعظم نے ہمیں ازاد کر دیا مگر نظام نے ابھی ہمیں ازادی نہیں کیا اس لئے اس نے کہا تھا باچہ خان زندہ بات تو امید ہے آپ کو یہ نظام اور یہ موٹ ازاد ہوگا تو بہتر ہے اور یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی یہیں ہوں گے فرق صاحب میں بھی یہیں ہوں دہور میں جب اگلا الیکشن ہوگا تو الیکشن پہ آپ کو کوئی شخص نہ پولیس والا بردی میں نظر آئے گا نہ فوج والا ہوگا لوگ پورامن الیکشن کی طرف جائیں گے نشاء اللہ اور یہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اس پہ میں کچھ لکھ رہا ہوں وقت سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ حقائق یا وہ چھوٹا سا کتابچہ جب آئے گا اور ایک ایک نام کے ساتھ آئے گا میں اس کی دو دو تین تین کافیز بنا کے مختلف جگہوں پر رکھ رہا ہوں کہ وہ ضائع نہ ہو جائے اور ساتھ میں لکھ بھی رہا ہوں کہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو شائع نہیں ہونے دیں گے اور میری زندگی سے کن لوگوں کو خطرہ میری زندگی کو خطرہ ہے وہ بھی میں نے ایک پوری ایک دائری لکھی ہوئی ہے اور میں نے خطرہ نبور کے جو کام کیا وہ اس کی بارے میں بھی لکھا ہوا ہے میں نے دو تین لوگوں کو اعتماد میں بھی لیا ہوا ہے اور یہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن بے نقاب ہونا چاہیے میں تعلقہ کرنے والے ہیں آپ؟ میں کروں گا ابھی وقت کے ساتھ دو تین سال لگیں گے وہ جو میٹریل میں نے اکٹھا کیا ہے بلوک سلیبس میں نے لکھا ہے اور اس پہ انشاءاللہ تعالی ایک دن کمیشن بنے گا دو آزار اٹھارہ الیکشن میں کیا ہوا اگر یہ الیکشن کا تسلسل اور یہ الیکشن ٹھیک ہوتے رہتے تو میرا خیال ہے کہ مشکری پاکستان آج بھی مشکری پاکستان اور ایٹ بھی مشکری پاکستان ہوتا ہے یہ دو لخت نہ ہوتا ہے ہماری غلطیوں نے اس کو دو لخت کروایا تو وہ غلطیاں ہمارے قوم کی زندگیوں میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں اور پاکستان پر مر مٹنا ہمارا مشن ہے اور ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے میں بطور ایک ادنا سیاسی ورکر میرا بیک گراؤنڈ پوش سے ہے میرا بیک گراؤنڈ سیول سرکس سے ہے ڈی ایم جی ایک پرائم سروس چھوڑ کے میں آیا ہوں اور میں آج عدالتوں میں ایک رینکر ایس پی سے دکے کھا رہا تھا تو یہ مقصد ہمارا بہت بڑا ہے یہ مقصد ہمارا بہت آگے تھا ہے اگر آج ہماری نسلوں نے بہتر سال جو کہ ازادی کے غلامی میں گزارے ہیں وہ اگلے بہتر سال نہیں گزارنے چاہیے فارق صاحب آپ کا بیٹا ہمارا بیٹا امیر کا زید کا بکر کا غریب کا بیٹا وہ پاکستانی ہیں اور اس کو وہی حقوق ملنے چاہیے جس کا سوچا تھا قائد عظم اور حضرت اکبال ٹھیک ہے آپ کا پسندیدہ شیر کون سا ہے میں تو آج کل جی جالب کو پڑھتا ہوں میں تو سارے انقلابی شیر آج کل جو آج کل بہت آپ گنگناتے ہو سناتے ہو لوگوں کو میں آج کل جو زیادہ وٹسے پہ بھی کرتا ہوں یہ جو بیس کروڑ ہیں ان کی جو فکر سو گئی ہے اس نے کہا تھا نا اس کی وقت دس کروڑ تھے یہ جو دس کروڑ ہیں جی لکھا لکھا لکھوڑ ہیں ان کی فکر سو گئی میں آج کہتا ہوں یہ بائیس کروڑ جو ہیں ان کی فکر کیوں سو گئی کیوں یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ پاکستان سات لاکھ شہدہ کے قبروں کی اوپر بنایا ہے ان کے مظہرات کی اوپر بنایا ہے اس کو بچانے کیلئے کیوں نہیں کچھ کیا جا رہا ہے رہتر کا آئین جو ہے وہ اتنا مقدس آئین اس کی بات کیوں نہیں کی جا رہی کیوں ہم اپنے قبر کی فکر لے کے بیٹھتے ہیں کیوں نہیں ہم آنے والی نسلوں کی فکر کر رہے ہیں بہت بہت شہریہ کیون سالسان آپ کے ٹائم کا ساری